آج بھی ساڑی عزت دا ایک ہی ذریعہ ہے مالی لحاظرال پسے ہوند باوجود آج بھی ساڑی عزت ایک وجہ تو ہوندی ہے وہ رسول اللہ دا دی ہاں ایک چیز دی اہم اہمیت جڑی ہے انہاں اجاگر کرنا ضروری ہے کہ جو صاحبان سروت نے جو صاحب استطاعت لوگ نے جو صاحب اقتدار لوگ نے انہاں لوگانوں اس چیز دی سمجھانی چاہیے دیئے کہ جڑی چیز ہے جو عزت لب رہنے ہو عزت علی ہے ہی نہیں کدی زرداری دی چمچہ گیری کدی بلاول دی کدی میاں صاحبان دی کدی عمران خان دی کدی جناب بھائی لوگان دی سارے ہی چمچہ گیری کر کے عزت لبن گیا عزت نہیں لبنی عزت اتھے لبنی ہے جڑی عزت در را ساڑے آپ کا دس کے در اس تو علاوہ کو عزت لبے گا زلیل ہو جائے قرآن کہہ رہے آئے اجازت ہوئے تھے پڑھئے قرآن کہنا وَلِلَّهِ لِعِزَّتُ وَالِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت اللہ واسطے اللہ دی رسول واسطے عزت ایمان والے واسطے لہذا عزت پہ مانا ہوئی رہنائے اللہ دی رسول دی عزت واسطے نکلو گے تھے دونوں عزتان بڑھ گیا کسے ہو اور پاسے جاؤ کہ عزت پہ مانے نمے نمے بڑھاؤ گئے تے کھجل خراب ہو جاؤ گے آج بھی صدیاں گزر گئی آنے بلال دی عزت ہو رہی ہے اندے رنگ دی وجہ تو نہیں ہو رہی ہے اندے دین دی خدمت دی وجہ تو ہو رہی ہے آج صدیاں بعد فارس تو چل کے آمن آلے اس بڑھے بابے حضرت سلمان فارسی دیا عزتاں ہو رہی آنے صدقہ رسول اللہ دا ہو رہی آنے آج بھی روم تے جنابی اور اب تو چل کے آمن آلے حضرت غلام جناب سحیب رومی دی عزت ہو رہی ہے صدقہ رسول اللہ دا ہو رہی ہے جنہ دا ایک کو مقصد چھی اسی رہیے نہ رہیے حضرت دین دا علم اچھا رہنا چاہی دا ہے بس ایسا ڈا پہ آم ہے جو علم محمد اقبال علی رحمہ نے جناب دسے کہ یہ غازی تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدای دنی مل کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا سمٹ کر پہاڑ کی حیبت سرائی دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو عجب چیز ہے لہزت آشنائی عجب چیز ہے لہزت آشنائی اور حاصل قلام ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی میں شہر پھر پڑھا گا پہلے میں شہر دا جناب اولا تو انہوں اصل وجہ دسنا جانا جدو سیدنا فاروق عاظم پاک دے زمانے دے اللہ را ایران فتح آیا اس ویلے جناب اولا ایران دے بادشاڑوں ماران والا جس ویلے مجاہد رہ دکھے یا انہوں دے قیمتی تاج انہوں بھی لایا انہوں دیاں گوٹھیاں بھی لایا انہوں دے کنگڑ بھی لایا جناب انہوں دے خنگر بھی تے انہوں دے جناب تماما ہتھیار تے ہوں دا سونا چاہ دی جو دے دائیں بائیں سیا تو ساریاں چیزاں چکیاں ایک گٹھڑی ویچ بنیاں تے مو تے نکاہ پاکے شام نو ہنیرے میں چاہ آیا ہے تاکہ سنتری نو مال جمہ کرواں کے کہنا ہے انہوں سنبھال لیے بادشاہ دا سوان کہہ کے او دوڑ پہ آج دکھتے لگ دا ہے یہ مسلمان گی ہے جناب اعلیٰ جتے حرم شریف جا کے لوگ کھانا کھاپا نو کھنڈ کر کے جناب سیلفیاں لے کے جناب نیٹ تے دکھاونا لے میں بھی کیتا لوگ رسول اللہ دی تربار اقت سے جا کے میرے آقا دے گمبہ دے خضرانو کھنڈ کر کے سیلفیاں لے رہے کوئی رتی برابر بھی شرم حساس نہیں آیا تو لکھانو پہ یہ اس واسدے بھر کے آیا سے کہ حضور دے در نو کھنڈ کرے حالانکہ تینوں پتہ ہونا چاہید آیا کہ جناب اعلیٰ حرم کی زمین اور قدم رکھے کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھے کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ذرا تصور کرو او دوڑ پہ آ جدو دوڑے آئے سنتری پشت آئے نا تے اپنا دست آجا تیرا نا کی ہے میں لکھ لما تینوں ہی نام دے آنگے او تھو جانے آنگے جنے نام تے ایک انگو ٹی بھی میں جیوچ نہیں پائی تیروں دے گے آوان میں چاندہوں دے تاجے چو ہیرے چوک لیندہ میں سارا کچھ جیس رب دے نا تے تینوں دے گے آوان میں نو بس او دے دین دی سر بلندی چاہی دی ہے میں اپنی جان دی ہون دے واسطے دین آیا تھا انہیں قبول نہیں کی دی ہے جے ہور کم لینے نے ہون دی مرضی ہے میں نو سونے چاندی تے انگو ٹھیا نلگرج نہیں ہے میں نو مالے کا نیمت دے دھیرا نلگرج نہیں ہے میں نو اٹھا دیا کتارا نلگرج نہیں ہے میں دے سے واسطے آیا تھا کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مالے غنیمت نہ کشور کشائی شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مالے غنیمت لیکن شبر کشائی تاج دار ختم نبوت عشرف الانبیاء وعلا آلہی وآسحابه اولی الصدق والصفا اما بات فکر کالاللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِرُونَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَلَى فِي مَكَامٍ آخَرٍ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَعَنَهُ وَعَلْهُ فَلْتَهُ مَلْهُ فَلْتَهُ